پھر سے ایک سینئر جنرلیس نے جھوٹی خبر دی ہے اور وہ پکڑے گئے ہیں اور وہ کون سی شخصیت ہے اس کا میں آگے ویڈیو میں مزید بتاتا ہوں انٹی ٹیرزم کورڈ نے مریم اور انزیب کا عرسٹ وارنٹ جو ہے وہ کینسل کر دی ہے آپ نے کو یاد ہوگا جب ان کا عرسٹ وارنٹ نکلا تھا لہور میں تو اسلامباد میں نواز شیف صاحب کے ساتھ پروٹوکول میں بھوم رہے تھے علی مخان صاحب نے انٹرویو میں کہہ دیا کہ مجھے سی ام بننا تھا پی ٹی آئی کے دور میں بسم اللہ الرحمن 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 الرحل سلام علیکم ناظرین میرا نام ہے ملک علی بلال اور اس چینل پر میں آپ کو خشام دید کہتا ہوں تو ایک سینئر انکر صاحب علی شاکر صاحب آپ سب لوگ ان کو جانتے ہیں تو انہوں نے کافی پہلے بھی فیک نیوز دیا انہوں نے ڈیلیٹ کر دیتے تھے سامنے آنا ہوگا عمران کان کا انتظام نہ کیا تو سیبلشمنٹ کو کھا جائے گا اداروں کو شباز شریف کے ساتھ کھڑا ہونا پڑے گا یہ بیسیکلی جو ہے وہ سابر شاکری صاحب نے اس کو اپنے ٹوٹر ایکاون سے پوسٹ کیا اور چند ہی دیر بعد مطبق کچھ دیر بعد جو ہے آسمان شہرازی نے اس کو جوابی اس کو جواب جس کا دیا اور وہ کہتے ہیں کہ جی انتہائی افسوس کی بات ہے کہ آپ ایک فیک پوسٹر کو ٹوٹ کر رہے ہیں جس کی خود یہ ویب سائٹ بھی تدید کر چکی ہے بغیر تصدیق فیک نیو چلانا اور پھلانا بہت افسوسناک ہے اچھا جی تو آسمان شہرازی نے جب اس کا جواب دیا تو سابر شاکری صاحب نے یہ پوسٹ ہی ڈیلیٹ کر دی اور اس طرح پہلی دفعہ نہیں ہوا ٹھیک ہے انسان سے گلتیاں ہو جاتی ہیں it's not a big issue لیکن بار بار جو گلتیاں ہوتی ہیں that's the main issue آپ سے آپ دیکھیں آپ ایک سینئر جنرلسٹ ہیں اور آپ کو ہزاروں لاکھوں لوگ دیکھتے ہیں اور جب اس طرح کی کوئی نیوز وہ دیکھتے ہیں وہ آگے دستی بات آپ کو پتا ہے بات کس طرح پھیلتی ہے اور وہ جی پھر آج بندہ جو ہے وہ غلط نیوز جو ہے وہ لے کے جو ہے وہ دوسروں کو سناتا ہے اور آگے سے آگے سے آگے سے بات آگے نکل جاتی ہے تو گلتیاں اس طرح کی گلتیاں نہیں ہونی چاہیے آپ خیر چلتے ہم اپنی اگلی خبر پہ اچھا جی تو مریم مورنگ زیب کا ریس فورنٹ جو ہے وہ انٹی ٹیررزم کوٹ نے جو ہے وہ کینسل کر دی ہے ایسے ریس فورنٹ کا کیا فائدہ کہ جب آپ ان کا ریس فورنٹ نکلا تھا لاور میں تو اسلامباد کوٹ میں جو ہیں وہ پروٹوکول میں ویڈ پروٹوکول جو ہے وہ یہ پھر نہیں تھی میں نے ویڈیو بھی آپ کو دکھائی تھی نماز شریف صاحب کے ساتھ تو اور مطلب ان فرق نہیں پیندہ نکلے یا نہ نکلے وارنٹ فرق نہیں پیندہ خیر چلتے اپنی اگلی خبر پہ اچھا جی تو آخر کار علیم خان صاحب نے اپنے دل کی بات بتا دی ایک ایئر وی نیوز کا پروگرام ہے اعتراض ہے تو وہاں پہ ان کا انٹرویو ہو رہا تھا اور انہوں نے جواب میں کہا کہ جی ہنجی میں نے میرا دل تھا یا میں بننا چاہتا تھا میری خواہش تھی کہ میں جو ہے وہ چیف ونیسٹر آف پنجاب بنوں پی ٹی آئی کے ٹینیور میں تو انہوں نے یہ بھی بات بولی کہ بزدار صاحب جو ہیں وہ شباز صاحب کا جو ہے وہ بیگ اٹھاتے تھے ایک مینہ پہلے اور ایک مینے بعد ان کو جو ہے وہ عمران خان صاحب نے جو ہے سی ایم بنا دیا کس میریٹ پہ بنایا مطلب دیکھیں ہمیں کتنا ٹائم ہو گیا ہے ہم بیس سال سے جو ہے وہ پی ٹی اے کے ساتھ ہیں عمران خان صاحب کے ساتھ تھے کسی اور کو بنا دیتے مجھے نہ بناتے شاہ محمود قریشی ہے اور بھی باقی جو تھے جانگیر ترین ہیں تو ہم لوگ ہمیں تو ایک عرصہ ہو گیا خان صاحب کے ساتھ تو ہمیں کیوں نہیں بنایا ہم تو میریٹ پہ ہیں اور میرا بولنے کا مطلب حق کیا یہ تو علیم خان صاحب نے جو ہے وہ اپنے دل کی بات بتا دی ہے مجھے نجازت ملتے میں نیکس ویڈیو میں اللہ حافظ